امریکہ سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ امریکہ میں جاری یو ایس ماسٹرز ٹی ٹین لیگ دو ہزار تیس میں بھارتی پورو خلاڑی سوریش رہنا کی ٹیم کلیفورنیا نائٹ باہر ہو چکی ہے بتاتے چلیں کہ کلیفورنیا نائٹس کو ٹیکساس چارجرز نے سات وکٹ سے شکست دیتے ہوئے باہر کر دیا ہے ٹیکساس چارجرز کے کپٹان محمد حفیظ ہیں جنہوں نے اپنی دھواندھار بلے بازی کے چلتے کلیفورنیا نائٹس کو قرار شکست دی ہے اس مخابلے میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے کلیفورنیا نائٹس نے دس اوور میں تین وکٹ کے نقصان پر 149 رن بنائے اس میچ میں دگج آل راؤنڈر جاک کالس نے 22 گندوں کا سامنا کی اور 56 رنوں کی پاری کھیلی ان کی بلے بازی دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ان میں ابھی بھی وہ دمخم باقی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی پاری کے دوران چھے چھکے لگائے اس کے علاوہ دلی کے رہنے والے ملند کمار نے بھی 19 گندوں کا سامنا کیا اور 41 رنوں کی تابر توڑ پاری کھیلی دونوں کے بیچ دوسرے وکٹ کے لیے 96 رنوں کی ساجداری بھی ہوئی اور انت میں جا کر ٹیم 149 رن ماتر 10 اوور میں بنانے میں کامیاب رہی اس لکش کا پیچھا کرنے اتری ٹیکساس چارجرز نے ماتر 8.5 اوور میں ہی اس لکش کو حاصل کر لیا ٹیم کے لیے دونوں سلامے بلے باز مختار احمد اور محمد حفیظ نے تابر توڑ پاری کھیلتے ہوئے 4.1 اوور میں 75 رن جوڑے محمد حفیظ نے جہاں ناباد 24 گندوں پر 68 رن بنائے تو وہیں مختار نے بھی 40 رنوں کی پاری کھیلی اس کے علاوہ بینڈ ڈنک نے بھی 5 گندوں کا سامنا کرتے ہوئے 17 رن بنائے اتنی تیزی سے بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم نے آسان جیت درج کی اور اب ٹیکساس چارجرز فائنل میں پہنچ چکی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ کوالیفائر 2 مخابلہ تھا کالفورنی نائٹس کو اس سے پہلے نیو یورک واریئرز کے خلاف کوالیفائر 1 میں بھی ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کے چلتے بھارتی دگت سوریش رینہ کی ٹیم اب اس پرتیوگیتہ سے باہر ہو چکی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس ٹیم میں سوریش رینہ کے علاوہ بھارتی پورو آل راؤنڈر ارفان پتھان بھی شامل تھے جنہوں نے اس پورے ہی سیزن میں شاندار پروڈشن کیا اس خبر میں اتنا ہی بنے رہی ہے ون انڈیا کے ساتھ جنہوں نے اس پورے ہی سوریش رینہ کیا